بس اللہ الرحمن الرحیم ایڈنٹیفیکیشن پریٹ مخصوص رول انڈ ریگولیشنز کے مطابق کروائی جائتی ہے ایڈنٹیفیکیشن پریٹ سے پہلے گواہان کو پولیس کی حراست میں یا کسی اور جگہ ملسم کو دیکھنے کا موقع ناملا ہو یہ بنیادی شرط ہے ایڈنٹیفیکیشن پریٹ کی ایڈنٹیفیکیشن پریٹ مجیسٹریٹ کی نکرانی میں کروائی جاتی ہے اور ایک مجیسٹریٹ ہائی کوٹ آف دا پرووینس کے رول انڈ آرڈرز کے مطابق ایڈنٹیفیکیشن پریٹ کروانے کا بابند ہے اور مجیسٹریٹ کی زیر نکرانی ہی شناخت پریٹ اپنی اہمیت رکھتی ہے اور عدالت میں کسی ملسم کی شناخت پر یہ انحصار نہیں کیا جا سکتا کیونکہ اس کی وجہ سے ایسی شناخت پریٹ سے پہلے عدالت میں اس ملسم کو دیکھنے کے امکان کو نظرانداز نہیں کیا جا سکتا کیونکہ اسی کیس میں ایک دفعہ پہلے ملسم پیش ہو چکا ہے اور اس کی پیشی کے بعد میں ایڈنٹیفیکیشن پریٹ شو ہے وہ کروائی جا رہی ہے وقوعہ کے کافی عرصے کے بعد ایڈنٹیفیکیشن پریٹ کروائی جا رہی ہے اس سے پہلے سیم کیس میں ملسم عدالت میں پیش تھا ایسی شناخت پریٹ سے پہلے عدالت میں اس ملسم کو دیکھنے کے امکان کو نظرانداز نہیں کیا جا سکتا ہے اور وقوعہ کے کافی عرصے کے بعد ملسم کے طور پر پیش کیا جانے والا شناخت پریٹ میں جو ملسم ہے اس کی شناخت قانون کے تقاضوں کو پورا نہیں کرتی ہے اس حوالے سے لاہور ہائی کورٹ کا ایک فیصلہ ہمیں گائر لائن دے رہا ہے 2016 YLR پیج ہے 1891 لاہور ہائی کورٹ یاد رکھے گا کہ دورانے تفتیش جو کاروائی ہے شناخت کی ہمیشہ سے کوریبریٹیف پیس اف ایویڈنس کے طور پر لی جاتی ہے اور ایک ملسم کی مخصوص شناحت کی عدم موجود کی میں اڈالت کے اندر ایسی کوریبریٹیف پیس اف ایویڈنس کے طور پر شناخت پریٹ شناخت پریٹ اپنی اہمیت کو کھو دیتی ہے یہ بات انٹرپیٹ ہوئی ہے 2016 لاہر پیچ ہے وان سیون سکس ایٹ اور یہ فیصلہ فیڈرل شریعت کورٹ کا ہے اور واضح ایک سیٹرل پرنسپل ہے شناخت پریٹ کا یاد رکھے گا کہ شناخت پریٹ صرف اسی صورت میں ہے کہ اگر ملسمان کے نام کا ذکر جو ہے اف ای آر میں ہمیشہ ناملوم افراد کے خلاف ہے ملسمان کا نام اف ای آر میں ترج نہیں ہے یہ بات ایک سیٹرل پرنسپل کے طور پر سامنے آتی ہے 2017 پی سی آر ایل جی پیج نوٹ ہے سیونٹی فائیو اور نور آئی کورٹ میں اس بات کو ڈسکس کیا گیا تھا بنیادی طور پر شناخت پریٹ میں اس بات کو یقینی بنانا ہوتا ہے کہ گواہ شناخت پریٹ سے پہلے ملسم کو نہ دیکھ سکیں یہ بنیادی شرط ہے ملسم کا چہرہ ڈھام کر میں جس سیٹرل کے سامنے پیش کیا گیا ہے اگر کھلے شیرے کے ساتھ ملسم عدالت میں آیا ہے تو صاف بات ہے کہ دیکھ لیا ہوگا گواہانیہ اور یہ بات سامنے کوریبوریٹ ہو جاتی ہے کہ لازمی بات ہے کہ وہ دیکھنے کا امکان موجود تھا اور شناخت پریٹ کے وقت ملسم کو کام از کام ون ایٹ کی شرعہ سے ڈمی افراد کے ساتھ شامل کیا جاتا ہے اور اس بات کو یقینی بنانے کے لیے ملسم کو واقعی آٹھ نو ڈمی از کے ساتھ شامل اس جیسے ملتے جلتے لوگوں کے ساتھ شامل کر لیا جاتا ہے اور ان کے نیم ان کے ولدیتیں ان کے اڈریسز اور پیش فرد شناخت میں شامل کی جاتے ہیں اور اگر جو مذکورہ افراد یا ڈمی از جو فرضی افراد ہیں زیر سماعت انڈر ٹرائل ان کے قیدی ہیں دین ان مقدمات کے جو قوائف ہیں جن میں وہ جیل میں آر ایڈی بند ہیں جن کے اندر ان کو گرفتار کیا گیا ہے ان سے ملتے جلتے ہیں ملزم سے جس کی شناخت کرانے مطلوب تو ڈمی از جو عدالت جو مجھے سٹیٹ صاحب گئے ہیں وہ انڈر ٹرائل جو ملزمان ہیں جو ڈمی از کے طور پر وہاں موجود ہیں ان کے تمام قوائف جو ہے وہ درش کریں گے یہ بات انٹرپیٹ ہوئی ہے 2018 ایمی ایل ڈی پیج فورٹی سری لاور آئی کورٹ کے اندر اس بات کو ڈسکس کیا گیا تھا بات یہی ہے کہ شناخت پریٹ اسی وقت ہوتی ہے جب گواہان ملزم کو پہلے نہیں جانتے انہوں نے اس کی صرف ایک جھلک دیکھی ہے وقوعہ کے وقت اور شناخت پریٹ کے حوالے سے گواہان اس بات کے دعوے دار ہوتے ہیں کہ ملزم جب اگر سامنے آئے تو وہ اس کو شناخت کر سکتے ہیں ملزم کی صرف شناخت کی کوئی قانونی اہمیت نہیں ہوتی ملزم کا جو اس مخصوص وقوعہ ہے اس کے اندر کردار کے ساتھ اس کی شناخت ہونی چاہئے کہ اس نے ارتقاب جرم کیا رول ادا کیا تھا اس حوالے سے 2018 MLD 43 لاور آئی کورٹ میں اس بات کو واضح کیا گیا تھا اور گواہان بعض وقت اپنے بیان انڈر سیکشن 161 میں ملزم کی مخصوص تفصیلات بیان بعض وقت نہیں کرتے ہیں اور جو ڈمیز کی تعداد سے مطلق مذکورہ گواہ کی کوئی شہادت اسی گواہ کی فرد چناخت پریٹ میں تعداد سے بھی متضادم ہے اور 161 میں بھی کوئی خلیہ جات نہیں بتائے اس نے تو کافی زیادہ کنٹرڈکشن اس طرح کی چناخت پریٹ میں آ جاتی ہے اور جہاں میں بھی ڈاؤٹ آئے گا تو ملزم کوئی ملے گا یہ بات 2018 پی سی آر ایل جی پیج نائن سیون سکس کے اندر اس بات کو انٹرپیٹ کیا گیا تھا بعض اوقات یہاں ہمارے ایک اور ٹینڈ ہے کہ پلس افسران کی طرف سے پھون آتا ہے استغصہ کے گواہان کو یا بعض کمپلیننٹس کو کہ پولیس ٹیشن میں آکے ملزمان کی شناخت کر لیں تو یاد رکھئے گا کہ پولیس افسران کی طرف سے پولیس ٹیشن کے اندر ملزم کی شراخت پریٹ ناقابل ادخال ہے اور اس کی شہادتی فیلیو جو ہے وہ نہیں ہے کیونکہ کوئی پروسیجر جو ہے وہ اڈاپٹ نہیں کیا گیا ہے اس حوالے سے ایک لینڈ مارک جشمنٹ 2018 پی سی آر ایل جی پیج 976 میں اس بات کو واضح کیا گیا تھا جو رول پریسکریپشن کا معاملہ ہے اس کے حوالے سے یاد رکھے گا کہ شناخت پریٹ میں اگر گواہ نے جب شناخت کیا ہے ملزم کو اور شناخت کے وقت اس نے اس ملزم کا ارتقاب جرم میں جو رول ہے وہ بیان نہیں کیا ہے دین اس ایڈنٹیفیکشن پریٹ کے اوپر انحصار کنوکشن کے لیے نہیں کیا جا سکے گا یہ بات 2018 وائی اللار نوٹ 128 پشاور آئی کوٹ میں اس بات کو ڈسکس کیا گیا تھا اور بعض اکات ایسے ہوتا ہے ہمارے ہم پنجاب میں میں نے دیکھا ہے کہ کسی افیار میں مستغیث افیار میں ناملون ملزم ہیں ناملون ملزمان کے خلاف ہی کمپلیننٹ جو ہے افیار کرواتا ہے بعد میں وہ زمنی بیان سپلیمنٹی سٹیٹمنٹ کے ذریعے ملزمان کو نامزد کرتا ہے سپلیمنٹی سٹیٹمنٹ کی نامزدگی کے بعد شناخت پریٹ اپنی سپیرٹ سے محروم ہو جاتی ہے ایسی شناخت پریٹ نیتھنگ ایلس کوئی ضرور نہیں اس کی کوئی ویلیو نہیں اس بات کو لاور آئی کوٹ میں ڈسکس کیا گیا تھا 2013 پی سی آر جی پی ہے ون فائی ایٹ زیرو میں اس بات کو آج کیا گیا تھا اور جب گواہان استغاثہ یہ بیان دیتا ہے کہ وہ ملزم کو ذاتی طور پر جانتا ہے اور ایسی صورت میں استغاثہ اور جو آئیو ہے اس کا یہ فرض ہے کہ وہ ملزم کی شناخت باقاعدہ انعقاد کردہ جو شناخت پریٹ کے اندر کروائے کسی قانونی مجود کی میں صرف اس گواہ کی گواہی پر یقین نہیں کیا جا سکتا کہ بھئی اس کو جانتا ہے پہلے چونکہ نامعلوم افراد کے خلاف اس نے فیار کروائی تھی اب یہ گواہ جو ہے بعد میں آکے اپنے بیان کو بدل دیتا ہے تو ایسی صورت میں اگر قانونی شناخت پریٹ نہیں ہوئی پروسیجر کے ساتھ پوری ریگلر طور پہ کھڑک نہیں کی گئی ہے تو پھر ایسے گواہ کی جو گواہ ہی ہے وہ فیٹل ہے پروسیکوشن کے لئے اور یہ بات انٹرپیٹ ہوئی 2012 پی سی آر جے پیچ ہے وان ٹو ایٹ سیون میں اس بات کو بیان کیا گیا تھا یاد رکھئے گا کہ جو سپلیمنٹری سٹیٹمنٹ کے طور پر تفتیش کا مختصر جو آج کل طریقے کار اپنایا گیا ہے پروسیکوشن اپنے لکوناز کو فیل کرنے کے لئے سپلیمنٹری سٹیٹمنٹ کا سہارہ لیتی ہے یہ قانونی طور پر کوئی اثر نہیں رکھتا ہے اور نہ ہی سپلیمنٹری سٹیٹمنٹ کوئی قابلیت حال جہادت کے طور پر سامنے آتی ہے اور نہ ہی سپلیمنٹری سٹیٹمنٹ کو ایڈنٹیفکیشن پریٹ کی ایویڈنشری ویلیو کے برابر کوئی درجہ دیا جا سکتا یہ بات انٹرپیٹ ہوئی لاور آئی کورٹ میں اور یہ ریپورٹ ہوا تھی یہ ہوئی تھی بات 2012 پی سی آرل یہ پیش ہے ٹریپل وان سیون کے اندر اس بات کو آزہ کیا گیا تھا اب بات آجاتی ہے کہ اگر شناخت پریٹ کے اندر ملزم کا رول پریس پرائیب جو ہے اٹریبیوٹ جو ہے وہ نہیں واضح کیا گیا ارے بھئیہ یاد رکھے گا کہ شناخت پریٹ ایک کمزور قسم کی کوریبریٹیو پیس آف ایویڈنس ہے اور جب شناخت پریٹ کے اندر ملزم کو شناخت گیا گیا ہے لیکن رول پریس کرائیب نہیں کیا گیا تو ردی کا ایک ٹکر آیا اس کو ردی کی ٹکری منٹ دو یہ بات اسلام باد آئی کورٹ کا ایک لینڈ مارک جیجمنٹ ہے ریپورٹ ہوئی 2012 پیس آر جی پیج ای ڈبل سکس کے اندر اس بات کو بیان کیا گیا تھا اب بات اس طرح ہے کہ قانون شہادت آرڈر 1984 آرٹیکل ٹونٹی ٹو کے تحت حص پہ تقاضہ شناخت پریٹ کے ذریعے ملزم کی شناخت کو ثابت کرنے کے لیے جو تصاویر ہیں خاق آجات بنای جاتے ہیں وہ اس کا درست متبادل نہیں ہو سکتی ہے کسی دیکھی ہوئی چیز کے مطلق انسان کا حق کے ادراف جو ہے اس اصول پر منحصر ہوتا ہے یعنی وہ چیز نزدیک کی ہو اور دیکھنے والے کی دیکھنے کی جو صلاحیت ہے وہ بازے ہو اور ٹائم ہو رہا اور سورج کی کی پوزیشن ہے اور دن کا وقوعہ ہے رات کا وقوعہ ہے یا سہری ٹائم کا وقوعہ ہے کس وقت کا ہے کیونکہ دیکھنے کے لئے تو روشنی کی ضرورت تھی اور سورس آف لائٹ کیا تھا اور اس چیز کا جو ملسم ہے جس کو دیکھا جانا ہے اس کی لمبائی چڑھائی اور مٹائی جو ہے وہ کس طرح سے اس نے حساس کی ہے یاد رکھے گا کہ تصویری خاکے جو ملسمان کے ہوتے ہیں ان کے ذریعے شناخت پوری طرح سے آرٹیکل ٹونٹی ٹو قانون شہادت آرڈر نائنٹین ایٹی فور کے تقاضوں کو پورا نہیں کرتی ہے اس حوالے سے لاہور ہائی کورٹ کی ایک لین مارک جیشمنٹ ہے ٹو تھاؤزن ٹو پی ایل ڈی پیج ہے فور ون فائش میں اس بات کو انٹرپیٹ کیا گیا تھا شناخت پریٹ کے اوپر گاب شپ ہماری جاری ہے انشاء اللہ پھر ملتے ہیں تک آفیس موسیقی